بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چپٹر ٹھرٹین کرنٹ الیکسٹی لیکچر نمبر تری ٹوپک ٹھوپک ٹھرٹین پوائنٹ ٹو ہے اور ٹوپک کا نیم کیا ہے سورس آف کرنٹ سورس آف کرنٹ میں ہم نے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے سورس ہیں جو کرنٹ پروڈیوز کر رہا سکتے ہیں تو ہمارے پاس ہی ویری سمپل شورٹ ٹوپک ہے آج کا تو ہمارے پاس کونسٹر کرنٹ دہ پوٹینشل ڈیفیرنس اکراؤس دہ کنڈکٹر شوٹ بی مینٹین کونسٹر اگر ہم نے کسی بھی ڈیوائیس میں کرنٹ کونسٹر لکھنا ہے تو جو ہم اس کے اکراؤس پوٹینشل دیں گے وہ بھی کونسٹر ہی پوائیٹ کریں گے تاکہ کونسٹرنٹ پوٹینشل کے وجہ سے کونسٹرنٹ کرنٹ سپلائے ہوتا رہے تو وہ کہتے ہیں جو ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے وہ سورس آف کرنٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے سورس آف کرنٹ وچ کنورٹس سم نون الیکٹریکل انرڈی نون الیکٹریکل انرڈی کونسٹر ہی ہوتی ہے یہ نام بتانے لگا اس کے سچ ایس کیمیکل دوسرا مکینیکل تیسرا ہی اور سولر انرڈی انٹو الیکٹریکل انرڈی یہ سارے نون الیکٹریکل ہمارے پاس انرڈی سورس ہیں جو کس میں کنورٹ کرتے ہیں کرنٹ میں اس کارڈ سورس آف کرنٹ فار ایکزمپل سیل اب اس کی ایکزمپل بتائے گا اور یہ امسی اس میں پارٹ آتا ہے سیل وچ کنورٹس کیمیکل انرڈی انٹو الیکٹریکل انرڈی یہ سیل ہے ہمارے پاس اگر یہاں پر اس کے ساتھ بلپ کنیکٹ ہے تو یہ بلپ کب تک روشن لے گا جب تک اس کی جو بیٹری کا پوٹنچل ہے وہ کونسٹنٹ لے گا جیسے ہی بیٹری ہم ہٹاتے ہیں تو یہ بلپ بھی اوف ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے اگر اس کے کروز پوٹنچل کونسٹنٹ لگائیں گے تو اس کے کروز جو بلپ ہوگا وہ بھی کونسٹنٹلی کیا ہوگا لائٹ اپ ہوگا روشن ہوگا تو ہمارے پاس بیسکلی کیا ہو رہتا ہے بیٹری کیا کری ہوتی aal یقین کی کیامیکل انرژی کو الیکٹیکل انرژی میں کنورٹ کرتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹائپس اف سیل ایک ہمارے پاس ٹائپ ہوتی ہے بول کرموستہ ہیں جوا گھڑیو میں سیل ہوتے ہیں ایک دفعہ چل جائیں ختم ہو کر تو اس کے بعد ریچارج نہیں کی زیادہ ہم پیہ کی دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ریموٹ کے سیل ہوتے ہیں وہ بھی نوٹچارلج اٹھا ہوتے ہیں سیلز which cannot be recharge ان کو دوبارہ ریچارج نہیں کیا جاتا اس کے بعد سیکنڈری سیلز سیلز which can be recharge جن کو ہم ریچارج کر سکتے ہیں like mobile کی جو بیٹری ہے تو وہ ہمارے پاس ریچارج ہو سکتی ہے اور جو ہمارے یوپیس کی بیٹریز ہیں وہ بھی ریچارج ہو سکتی ہیں تو ان کو ہم سیکنڈری سیلز کہتے ہیں اس کے بعد کچھ اور سورسز ہیں ہمارے پاس انرجیز کے جو الیکٹرکل انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں الیکٹرک جنویٹر الیکٹرک جنویٹر کیا ہوتا ہے شافٹ اوٹیٹ کرواتے ہیں ہم تو وہ ہمارے پاس الیکٹرک سٹی پڑیوز کرواتی ہے تو مکینیکل انرجی کس میں کنورٹ کرواتے ہیں الیکٹرکل انرجی میں پھر تھرمو کپل تھام کا مطلب ہوتا ہے ہی تو ہمارے پاس تھرمو کپل which convert ہیڈ انرجی انٹو الیکٹرکل انرجی وہ کس میں کنورٹ کرواتے ہیں ہیڈ انرجی سے الیکٹرکل انرجی میں اس کے بعد سولر سیل تو سولر سیل کو تو سب کو ہی پاتا ہے which converts sunlight directly into electrical انرجی جو کس میں کنورٹ کرواتے ہیں سولر پینل ہوتا ہے اس میں الیکٹرکل اس میں انرجی سٹور ہوتی ہے جو ہمارے پاس سیلز کے ذریعے directly کس میں کنورٹ کر دی جاتی ہے الیکٹرکل انرجی تو یہ ہمارے پاس تھے sources of current اب جو next video ہوگی اس میں effect of current دیکھیں گے which is very very important part of this part of the chapter اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو like کریں share کریں and subscribe کریں and comment box پہ feedback لازمی دیں موسیقی